اگیاد واس کے بعد تیجسوی کی واپسی ہوئی اور زوردار ہوئی دراصل پٹنا جنگشن کے پاس دودھ مارکٹ کو توڑا جا رہا تھا اس کے ویرود میں آدھی رات کو ہی تیجسوی یادو اور تیج پرطاپ یادو موقع پر پہنچ گئے دھرنا پردرشن شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ شروع ہو گئی سیاست RJD نے آروپ لگایا کہ سرکار صرف پونجی پتیوں کے لیے کام کر رہی ہے غریبوں کا شوشن ہو رہا ہے تیجسوی کے دھرنے پردرشن کا اثر یہ ہوا کہ پرشاسن نے دودھ کاروباریوں کے لیے الگ ویوستہ کرنے کا لیٹر جاری کر دیا آدھی رات کو فل سیاست دودھ مارکٹ توڑے جانے کے ویرود میں بھجن گرتن دھرنے کے ساتھ تیجسوی کا راجنیتی میں کم بیک آدھی رات کو فل سیاسی ڈراما ہوا تیجسوی اور تیج پرطاپ بھجن کرتن کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے فل لالو سٹائل میں پردرشن ہوا بھجن کے ساتھ ملائکہ سواد چلا اور یہ سب ہوا دودھ مارکٹ توڑے جانے کے خلاف یہ جو گریب ویف سائی جو کسان کے بچے دودھ بکرہتا جو مچھلی بکرہتا ان سبوں کا سرکار نے اس سمیں کے تاتکالین سرکار نائنٹی ون میں لالو جی نے ان کے لئے بناوانے کا کام کیا تھا بکری کیندر یہ سرکار گریبی رو دی ہے یہ صرف امیڑوں کا کام چکرٹی ہے رشتہ چار بڑھ چکا ہے اور پورے راج جی میں لائنڈ اورڈر کی سکھی بچ سے بطر ہے ڈھائی مہینے کے اجیاد واز کے بعد تیجسوی کی یہ سیاسی واپسی ہے اور سیاسی واپسی زوردار ہوئی مدہ ایسا پکڑا جسے لے کر ماحول گرما گیا ہشتہ چار کے ساتھ ساتھ کرائیم کے مدے کو بھی تیجسوی نے اٹھایا سیدھے سیدھے حملہ راج سرکار پر ہوا اور اس کے سمرتھن میں کانگریس بھی آگے آئی اپرادیوں کا بول بالا ہو گیا ہے اپرادی کھلے آم گھوم رہے ہیں اور روج گھٹنائیں گھٹی تو رہی ہیں تیجسوی نے راج سرکار پر زوردار حملہ بولا لیکن جی ڈی او اور بی جے بی اس سے بے فقر نظر آئی دراصل دونوں پارٹیاں تیجسوی کو اگیات واز کے مدے پر کھیرنے کی کوشش کر رہی ہیں کسی ویپکشیدل کے نیتا کے روپ میں اتنی ایسفل پریاسوں کے بعد کوئی آدمی اگر رانیتی گتی ویڈیو کا حصہ بنتا ہے تو اس پر پرسنچین اپنیاب لگتے ہیں ہمارے بیہار کا دربھاگے کیا ہے کہ لالو جی کے بیراست لالو جی کے اترا دھکاری کے روپ میں انہیں سیدھے اوپنکھ منتری کا اہدہ ملا آدھیاک شہر آسٹری دیش بننے کا بھی سن رہے کوایت چل رہی ہے اور یہ تیور آتے ہی جاتی کی جانتی شروع تیجسوی کی سیاسی واپسی کو کامیابی بھی ملی آٹھ گھنٹے تک چلے اس ہائی پولٹیج ڈراما کا سماپن پرشاسن کس لکھت آدیش کے ساتھ ہوا جس میں دودھ والوں کے لیے نئی منڈی بنانے کی بات کہی گئی ہے پتنا زلہ پرشاسن نے حروسہ دلائیا ہے کہ دودھ منڈی کو پتنا جنشن کے پاس بنایا جائے گا دلی سے سوپنیل کے ساتھ دھیرش تھاکور زی میڈیا پتنا دودھ مارکٹ ٹوڑے جانے کو لے کر آدھی رات تو فل سیاست ہوئی لیکن اب اس مارکٹ کو لے کر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ملاوٹی دودھ بیچا جاتا تھا یہ دعوہ فوڈ سیفٹی انسپیکٹر نے کیا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہاں ملاوٹی دودھ کا کاروبار چل رہا تھا تو زلہ پرشاسن کی ٹیم کیا کر رہی تھی کیا اب منڈی ہٹ جانے کے بعد فوڈ سیفٹی ویبھاگ کی نیند کھلی ہے یعنی اتنے سال سے پتنا کے لوگوں کو ملاوٹی دودھ وہاں پلائے جا رہا تھا اور خادے ویبھاگ خاموشی سے رہا دودھ مارکٹ ملے کر خادے ویبھاگ کا دعوہ ملاوٹی دودھ کا ہوتا تھا کاروبار مارکٹ سے بڑی تعداد میں پیرا اوکسائیڈ براب پتنا کا مشہور دودھ مارکٹ اب زمی دوز ہو چکا ہے پر اس کے ٹوٹے افشیش پر سیاست جاری ہے حالانکہ زلہ پرشاسن نے نیا دودھ مارکٹ بنانے کا وائدہ کیا ہے پر جو پرانا مارکٹ تھا اسے لے کر نیا خلاصہ ہوا ہے خادے ویبھاگ نے دعوہ کیا ہے کہ یہاں ملاوٹی دودھ بیچ آ جاتا تھا تو پھر اب بول کے کیا پا جا جس سمیں بولنا تھا اس سمیں تو چپ رہے اور اب جب مارکٹ ہٹا دیا گیا تو ملاوٹی دودھ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے خیل اسے لے کر سیاست کم نہیں ہو رہے ستہ پکش اور وفکش آمنے سامنے ہیں ہم لوگ ہائی کوٹ کا آدیس مانگ رہے تھے کہ کہاں دیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے توڑا جائے دودھ پادن کے اندر کو توڑا جائے ہم لوگوں کو کون سا آدیس نکالا ہے اس کی کونپی دے دیں ہم لوگ چلے جانے کے لیے تیار تھے لیکن کو کوئی کونپی نہیں سبھی جو ہے گلت طریقے سے ان لوگوں کو دھست کیا گیا لمبے عرشے کے بعد راجنیتک بنواس سے پرکٹی کرن ہوا بپکش کے نیتا جو پاریباری کے راجنیت کے ستہ کے کندر ہیں ماننی یہ اچھ نیالے کے نیائی کے آدیش اتھوا سلاح کے علوک میں اتھکرمن ہٹاو اویان چل رہا ہے آپ سمبیدھانک پت پر بیٹھے ہوئے بکتی ہیں آپ بھلے ہی سجای آفتہ لالو جی کے سپتر ہو لیکن آپ کو اس بات کا حساس ہونا چاہیے پلحال دودھ مارکٹ تو اتھکرمر کے نام پر توڑ کر گرا دیا گیا ہے لیکن سیاست بڑھنے کے بعد دودھ کاروباریوں کو الگ سے مارکٹ دینے کا لکھ دوائدہ کیا گیا ہے آشتو شدرہ سی میٹیا پٹنا راجدھانی پٹنا میں گرووارکو راجستریے بینکر سمیتی کی بیٹھک ہوئی اور اس میں سی ایم نتیش کمار نے بینکوں کے روائیے پر دو ٹوک بات کہی سی ایم نے کہا کہ بینک ہم لوگوں کی بات سنتے ہی نہیں ساتھی انہوں نے بینکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرامین علاقوں میں بینک کھولے جس کے لیے وہ زمین مہیا کرائیں گے سل بی سی کی میٹنگ میں سی ایم نتیش کی دو ٹوک بینک ہم لوگوں کی بات سنتا ہی نہیں پنچایت اسطر پر بینک شاکھا کھولنے کا سجھا راجدھانی پٹنا میں راجستریے بینکر سمیتی کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں ڈپٹی سی ایم کی علاقہ آر بی آئی کی ڈپٹی گورنر بھی شامل ہوئے بیٹھک کے دوران سی ایم نے بینک کے روائیے کو لے کر چندہ ظاہر کی لیکن وہ تو ایک پہلو ہے اصل تو چیز ہے کہ آپ کی طرف سے یہ سکھا رنگ کا ہونا چاہیے پورے پورے طول پر بیٹھک میں مکہ منتری نتیش کمار نے دعویٰ کیا کی بیہار میں پرتی وقتی آئے سب سے کم ہونے کے باوجود دیش میں سب سے زیادہ گروہ تھ ریٹ ہے مکہ منتری نے بینکوں پر کرز دینے میں لاپرواہی برتنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کی بینک چھوٹے لگو ادیوگوں کے ستھاپنا میں سہیوک کرے سی ایم نے شکشہ رنگ میں کوتاہی برتنے کا بینکوں پر آروپ لگایا ساتھی سی ایم نے بیہار کے پاتھ کرموں میں بینکنگ شکشہ کو شامل کرنے کی بھی بات کہیں نتیش کمار نے بینکوں کو پنچات سر پر بینک کھولنے کی صلاح دی سی ایم نے بینکوں سے وعدہ کیا کیا اگر وہ پنچات سر پر بینک کھولیں گے تو زمین سرکار مہیا کرا کر دے گی ساتھی سرکشہ کا بھی وعدہ کیا اگر گرام پنچات کو ہے اگر ہر ایک گرام پنچات میں بینک ساکھا کھول دیگے تو ہم برابر آپ کو اشیور کرتے ہیں ہم بینک سرکار بھور بڑھور لگوہ 11.200 بل چکا آپ کو بینک میں ساکھا کھولیے اسی میں ہم لوگ جگہ دے گے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے سی ایم نے بینکوں کے رویے پر آپتی بھی جتائی تو کئی اپیل بھی کی اب بینکرز کو سی ایم کے باتوں میں کتنا بھروسہ ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا اگر سی ایم کے سجھاؤ پر بینک عمل کریں گے تب گاؤں میں ترقی دیکھتے بنے گی رجنیش زی میڈیا پٹنا سپول میں پورو مکہ منتری جگنات مشروکے پارتیف شریر کو گارڈ آف آنر کے دوران 22 رائیفل سے گولیاں نہیں چلی اب معاملے نے طول پکڑ لیا ہے حالات پر بھی چنتہ جتائی جا رہی ہے کہ جب سیریمونیل فائرنگ میں استعمال ہونے والی گولیاں ہی فائر نہیں ہو رہی تو اصلی کا کیا حال ہوگا ادھر زی میڈیا کے پرتال میں چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے کہ جن رائیفلز کو پبلک کی سرکشہ میں لگایا گیا ہے ان کا استعمال پچھلی بار کب ہوا تھا یہ خود رائیفل رکھنے والے جوانوں کو بھی نہیں پتا سپول میں پورو مکھ منتری جگنات مشرا کی انتیشتھی کے دوران گارڈ آف آرنر میں مشٹک کا ماملہ ویوادوں میں آ گیا ہے گارڈ آف آرنر کے دوران 22 رائیفلوں سے گولیاں نہیں چلی لیکن گولیاں کیوں نہیں چلی اس کی حقیقت بھی دلچسپ ہے زی میڈیا کے پرتال میں 303 رائیفل، گولی اور گولی چلانے والوں کو لے کر کئی چوکانے والے خلاصے ہوئے زی میڈیا کی ٹیم نے 303 رائیفل کے ساتھ سرکشہ میں لگیا ایسے ہی جوانوں سے جب رائیفل کو لے کر بات چیت کی تو چوکانے والے تطھے سامنے آئے یہ بتائیے کب سے آپ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں یہ ہم یہ کر رہے ہیں نبی سے نبی سے استعمال کر رہے ہیں کام کرتا ہے کام کرتا ہے پچھلے بار کب چلائے تھے اس کو ہم 2007 میں چلائے تھے 2007 میں چلائے تھے تو اس میں تو جنگ لگ گیا ہے اب چالو 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 ستھابہ ہے اچھا تو فیل کیسے کر جاتا ہے کل دکھایا گیا ہے کہ رائیفل فائر ہوا لیکن آپ کو کرنے کے بعد یہ فیل دکھاتا ہے آپ کب چلائے تھے 1984 میں چلائے تھے اس کے بعد کبھی نہیں چلائے یہ کب چلا تھا اس سے کب فائرنگ ہوئی تھی 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 اچھا تو اس سمیں سے یہ رائیفل آف ہی کے پاس تھے نہیں چینج ہوتا ہے چینج ہوتا ہے نا تو وہی ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کب چلائے تھے چلائے تھے فائرنگ کی ٹریننگ کب کب دی جاتی ہے یا فائرنگ کب کب آپ لوگ کرتے ہیں یہ سرے کرب 16 ہم لوگ ٹریننگ نہیں جا رہے ہیں 16 سال ہو گیا 16 اس کو ساپ اوف کرتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں پچھلے بار کب گولی چلی تھی اس سے پچھلے بار کب چلا تھا یہ یاد ہے نہیں ہیں تو آپ لوگ استعمال کرتے ہوں گے نا اس ملت ناہی کرتے ہیں ہم لوگ پھر کیوں دے دیا گیا شروری لگتا ہے تو تب کرتے ہیں پچھلے بار کب کیا تھے پچھلے بار تو کیا تھا ہم تیراسی میں آپ تیراسی میں کیے تھے اس کے بعد سے ٹریننگ میں نہیں گئے اس میں گولی ہے گولی ہے کس طرح کا گولی ہے کس طرح گولی ہے یہ بات صحیح ہے کہ سمیں سمیں پر سمیں سمیں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک سمیں بہت کارگر ہتھیار یہ مانا جاتا تھا چکہ انگریجوں کے جب آنے سے یہی 303 رائفل چلا آ رہا ہے اور یہی وہ گولیاں ہیں جسے استعمال میں لائے جاتا ہے لیکن ٹریننگ کافی لمبے سمیں سے ان لوگوں کو ٹریننگ بہت لمبے سمیں سے نہیں ملی ہے یہ رائفل پچھلی بار آپ نے کب استعمال کیا تھا تو تیس پہ تیس سال ہو رہا ہے تیس پہ تیس سال ہو گیا ہے یہ چلا کب تھا رائفل چلا تھا کبھی کچھ ہے پتہ آپ کو ایسے میں سوال اٹھنا لاجمی ہے کہ جن ہاتھوں نے 35 سالوں سے گولیاں نہیں چلائیں جن ہتھیاروں سے 35 سالوں سے گولیاں نہیں چلیں ایک 47 کے جمانے میں بیہار میں ایسے ہتھیاروں کے سہارے سرکشہ ویوستہ کی قواعد کو کتنا سہی تھا رائے جائے لیکن سوال اٹھنا لاجمی ہے کہ جب اس طرح کے رائفل اور گولی ہنگائٹ کے جوان ہو یا پولیس کے جوان ہو ان کو دیے جائیں گے تو پھر شرکشہ کی امید کیسے کی جائے گی ہے کیا ورمین آجے کے ساتھ آسو توشندرہ زی میڈیا پٹنا بیہار میں شہر شہر مہا شیطان گھوم رہے ہیں لڑکیوں کی آبرو پر ان کی گندی نظر ہے موتیہاری اور پٹنا کے بکرم میں مہا پاپ کا معاملہ سامنے آیا ہے موتیہاری میں جہاں دلی کی لڑکی کے ساتھ ہاروپیوں نے گینگ ریپ کیا وہیں بکرم میں نابالی کی لڑکی کی اسمت لوٹنے سے بال بال بچی دلی کی لڑکی کو موتیہاری بھولایا ریو پارٹی کے بہانے اسمت کی تھار تھار نشی کی حالت میں لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ سڑک کنارے فیک کر آروپی ہوئے فرار دلی کی لڑکی کو ریو پارٹی کے بہانے موتیہاری بھلا کر اس کے ساتھ تین لڑکوں نے گینگ ریپ کیا اس کے بعد نشی کی حالت میں لڑکی کو اینچ کے کنارے فیک دیا راہگیروں نے اس کے پولیس کو سوچنا دی موکے پر پہنچے پولیس نے لڑکی کو وہاں سے اٹھا کر صدر اسپتال میں میڈیکل جانچ کے لیے بھیج دیا پیڑیت لڑکی نے پولیس کو اس کے گھر کا پتہ اور آروپی یوکوں کا نام بتایا جہاں اس کے ساتھ غلط کیا گیا پیڑیت کی نشاندہی پر پولیس اس گھر میں پہنچی لیکن آروپی وہاں سے فرار تھا لیکن اس طرح کے جو بھی کوئی گھناؤنا کام کیا ہے اینا ہم غلط کیا ہے اس کو کانونی کروائی ادم کڑی سے کڑی سجا ہونا چاہیے کار لڑکی جو ہے وہ بہوسی کی عوستہ میں ہے پیڑیت لڑکی نے پولیس کے سامنے خلاصہ کیا کی کانفرنس کال کر اس کی کئی لڑکوں سے بات چیت کرائی جاتی تھی یہاں سے ویڈیو کال کر اسے ریو پارٹی میں بھولایا گیا وہ تین دن پہلے دلی سے موتیہاری پہنچی تھی ریلوی سٹیشن اور ایک محلے میں بھی رکی تھی جس لڑکے نے اسے فون کر بلایا وہ دوسرے یوک سے اس کا پریچے کرا کر دلی چلا گیا تین یوکوں سے چھتونی کے ایک محلے میں پارٹی ملے گئے وہاں پر انہوں نے پسٹول اور چانکوں کے بل پر اسے بیئر پلا دی اس کے بعد تین یوکوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی پٹنا کے وکرم میں گھوم رہے ہیں مہا شیطان مہا شیطانوں کے چنگل میں فز گئی تھی ماسو این موقع پر پہنچے پرجن بچ گئی آبرو ادھر راج دھانی پٹنا کے وکرم تھانک شیطر کے دتیانہ گاؤں میں ناوالک لڑکی کے ساتھ گاؤں کے چھے شیطانوں نے گینگ ریپ پلس نے کیس درج کرنے کے بعد چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے دو کی تلاش کی جا رہی ہے شہر شہر مہا شیطان گھوم رہے ہیں پلس ان پر لگام نہیں لگا پا رہی ہے روز ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہی ہیں راج دھانی پٹنا میں بڑا حادثہ ٹل گیا درسل دیگھا کے پاس گنگا ندی میں بیس لوگ ناو سمیت ڈوب گئے گنیمت رہی کی ڈوبنے سے پہلے سبھی لوگ ناو سے کود گئے تین لوگ تو جے پی پل کے پایا پر چڑھ گئے کھمبے پر چڑھے لیکن سترہ لوگ دو کلومیٹر تک بہتے رہے جنہیں دوسرے ناو والوں نے ڈوبنے سے بچایا پٹنا میں اُفانتی گنگا میں آج بڑا حادثہ ٹل گیا گنگا کی تیز دھارہ میں یہ ناو بہتی چلی گئی کوئی کنٹرول ہی نہیں رہا بہتے ہوئے جے پی پل کے پایا نمبر پانچ کے پاس اچانک ناو ڈوب گئی لیکن ڈوبنے سے پہلے ناو پر سوار لوگ ندی میں کود گئے پٹنا کے دگھا گھاٹ پہ کھلی جی ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچا ہے ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ایک ناو جا رہی تھی جس میں بالو لدہ ہوا تھا بالو پہ آدمی بھی تھے 20-22 لوگ بتایا جا رہے ہیں کہ تھے ناو ہے جو ڈوب جاتی ہے اس کے بعد جو اس پہ سوار جو سبھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تیر کر اپنی جان بچا لیتے ہیں تو کھلی جی ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا ہے دراصل بالو لے کر ناو سوار 20 لوگ دوری گنج گھاٹ سے گائے گھاٹ جا رہے تھے لیکن تیز دھارہ میں ناو بے کابو ہو گئی پھر کیا تھا ناو بیچ دھارہ میں ڈوب گئی تین لوگ تو پل کے پائے پر چڑھ گئے انہیں رسی سے نکال لیا گیا باقی 17 لوگ 2 کلومیٹر تک بہتے رہے جنہیں دوسرے ناوکوں نے سرکشت نکالا فلحال سبھی لوگ سرکشت ہیں 17 لوگوں کو بچا کر گائے گھاٹ پر سرکشت اتارا گیا ہے نوجیت زی میڈیا پٹنا اور اس بلوٹن میں فلحال اتنا ہی بنے رہی ہے زی بیہار جھارکھن کے ساتھ نمسکار